نمسکار آداب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے اور آپ کی آواز دور تک جاتی ہے بیہار کمچاری چین آئیوگ اسی آئیوگ کے سامنے میں کھڑا ہوں جس نے انیس ستمبر کو ایک نوٹس جاری کیا تھا اور اس نوٹس جاری کرنے میں اس نے کئی طرح کے وعدے کیے تھے مگر ابھی بھی بیہار کمچاری آئیوگ کی وہ ویکنسی جو سال دو ہزار چودہ میں پرثم انٹرستریہ نکلی تھی وہ ابھی تک زمینی حقیقت بن کر سامنے نہیں آئی ہے لگاتار پرکریہ جاری ہے الگ الگ سٹیپ ہو رہے ہیں کئی آندولن کا گواہ بن چکا ہے یہ ویکنسی اس ویکنسی نے دو ہزار چودہ میں جنم لیا دو ہزار سولہ میں اس کا پنر جنم ہوا اور اس کے بعد پرکریہ چلتی رہی دو ہزار اٹھارہ میں جانچ ہوا تو پایا گیا کہ کوششن پیپر لیکھ ہونے میں کئی لوگ اس میں انوالو تھے ادھیاکش اور سچیف پر کاروائی ہوئی جیل تک گئے مگر پھر پرکریہ چلی دو ہزار اکیس میں جب لوگوں کو انتظار تھا ابھیرتیوں کو انتظار تھا کہ کانسلنگ کی تاریخ جاری ہوگی ویسے میں ایک ریزلٹ آتا ہے بارہ سو اٹھارہ نئے ابھیرتیوں کا اور ان کی پھر پریقشہ ہوتی ہے مینز کی مینز کی پریقشہ کے بعد ان کا ریزلٹ جاری ہوتا ہے لیکن انیس ستمبر کو جو ایک نوٹیس جاری کیا گیا تھا وہ نوٹیس آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس نوٹیس میں صاف طور سے بیہار کمچاری چین آئیوگ نے یہ بات کہی تھی کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں یعنی کہ جو نومبر کا پہلا سبتہ ہے پہلا ویک ہے فرسٹ ویک آف نومبر میں کانسلنگ کی پرکریہ شروع کر دی جائے گی اور اکٹوبر کے ان تک جو پرکریہ باقی پرکریہ ہیں جو ریزلٹ ہے اور ریزلٹ کے لیے جو لسٹ کی تیاری ہے وہ سارا کچھ اکٹوبر میں ہو جائے گا اور نومبر کے پہلے ہفتے میں بیہار کمچاری چین آئیوگ کانسلنگ کرا لے لے گا پرکریہ تک حقیقت بنی ایک ریومر کے طور پر کہیں کہ ایک چٹھی بھی وائرل ہوئی جس چٹھی میں دو دسمبر کی تاریخ نظر آ رہی تھی کہ دو سے پندرہ دسمبر کے بیچ میں کانسلنگ کرانے والا ہے آئیوگ اور اس کے لیے دو دو جگہیں ایک رشی ویبھاگ کو بھیجا گیا تھا ایک سامانے پرشاسن کو بھیجا گیا تھا وہ لیٹر جس جو وائرل لیٹر تھا اس میں مانگ کی گئی تھی سینٹر کے لیے مگر اب وہ بھی جو امید بیچ میں بندھی تھی وہ بھی لگبک سماپت ہو رہی ہے اور اب کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ دو دسمبر سے کانسلنگ کی پرکریہ شروع ہو پائے گی کیونکہ نومبر کا 26 سماپت ہو کر 27 شروع ہو چکا ہے 27 نومبر اور یہ پرکریہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے تو یہ بڑا ایک طرح سے کہا جائے تو بڑا سوال ہے کہ آخر آئیوگ اس طرح سوستی کیسے برد سکتا ہے جبکہ آلریڈی لگ بگ سارے سات سال کا سمیں برباد کیا جا چکا ہے ابھی ارتیوں کا چھاتروں کا اور اس کے باوجود بھی یہ پرکریہ ابھی تک منزل کے قریب ہوتے ہوئے بھی منزل پانے سے دور نظر آ رہی ہے آخر کیا کارن ہے کہاں پر یہ کمی ہے یہ آئیوگ کی کمی اگر ہے تو سرکار کی اس سے بھی بڑی ناکامی ہے کہ سرکار تک آواز پہنچنے کے باوجود بھی کیونکہ ہم نے خود اپنے چائنل کے مادیم سے ہم نے سرکار میں بیٹھے منتریوں سے سوال کیے تھے ہم نے تارکی شور پرسات جو ڈپٹی سی ایم ہے ان سے بھی سوال کیا تھا ہم نے کئی منتریوں سے سوال پوچھا ہم نے بیہار سرکار کے منتریوں سے اس بربت سوال پوچھے تھے مگر جواب میں تھا کہ جلدی ہوگی مگر جلدی کہاں تک ہوئی جیتانا مانجی تک آواز پہنچائے گی جو پرمک منتری ہیں اور انہی کے سمیے کی یہ ویکنسی نکالی ہوئی ہے مگر ساری کی ساری باتیں اپنے جگہ پر اس تھی رہ چکی ہیں ابھی تک کانسلنگ کی تاریخ کے لیے کوئی بھی نوٹیس یہاں تک کہ کوئی لسٹ بھی ابھی تک ان کا جاری نہیں کیا گیا ہے جن ابھی ارتیوں کی کانسلنگ کرائی جانی ہے تو ابھی منزل کتنی اور دور ہے کہنا مشکل ہے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک کی ضروری دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں ساتھ ایک ٹوٹر ہیں اگر آپ میں فالو ضرور کریں دانے بار